تو دوستو آج دن ہو چکا ہے نو مئی دو ہزار بائیس سو موار کا اور آج کے مکھے سماچار اور بڑی خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں دوستو آج کے مکھے سماچار میں تاج محل کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایک خبر کے تحت پتہ چلا ہے کہ تاج محل میں بیس ایسے کمرے ہیں جو کہ کئی سالوں سے بند ہیں انہی بند کمروں کو لے کر ایک بی جے پی نیتا کی طرف سے ہائی کوٹ میں یاچکا دائر کی گئی ہے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ کوٹ اس کی انمتی دے کہ ان کمروں کو کھول کر دیکھا جائے بی جے پی نیتا کے مطابق تاج محل مسلموں کا نہیں بلکہ ہندووں کا پرتیک ہو سکتا ہے ہائی کوٹ میں جو یاچکا دائر کی گئی اس میں تاج محل کا ایک اور نام تیزوں محلے بتایا گیا ہے ابھی اس کی پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے وستار سے اس کے علاوہ آج کے مکھے سمچار میں موسموی بھاگ کی طرف سے دیش کے کئی راجیوں کے لیے بھاری بائش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے جن راجیوں کے لیے اولٹ جاری کیا گیا ہے ان میں بیہار اور جھارکھنڈ بھی شامل ہے اس کے علاوہ آج کے مکھے سمچار میں آتنگوادیوں کی طرف سے بھینکر حملہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے جانکاری کے مطابق حریدوار روڑ کی سمیت چھے ریلوے اسٹیسنوں اور دھارمک اس تھلوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے اصل میں یہ دھمکی ایک پتر کے ذریعے دی گئی ہے اور پتر میں اترہ کھنڈ کے مکھے منطری کا بھی ذکر کیا گیا ہے ساتھی آتنگوادی حملے کو لے کر پنجاب کی طرف سے بھی ایک بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق پنجاب کی پولیس نے دو سندگد لوگوں کو گرفتار کیا ہے ساتھی ان کے پاس سے کافی سارا ویسپوٹک سامگری یعنی کہ آر ڈی اکس پایا گیا ہے اسی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا آتنگ کی حملہ ٹل گیا اس کے علاوہ آج کے مکھے سماچار میں شراب بکری کی ٹائمنگ کے بڑھنے کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق فائنلی دلی کی سرکار یعنی کہ کیجریول سرکار نے رات کے تین بجے تک شراب بیچنے کی انمتی دے دی ہے ساتھی آج کے مکھے سماچار میں ایک بار پھر سے دلی کے جہانگیر پوری میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق اس پورے ماملے میں کوٹ کی طرف سے دلی پولیس کو فٹکار لگائی گئی ہے اس کے علاوہ آج کے مکھے سماچار میں ایک بار پھر سے ریلوے کے پلیٹفورم ٹکٹ کے مہنگا ہونے کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایک بار پھر سے کئی ریلویشٹی سنوں پر پلیٹفرم ٹکٹ کے لیے پچاس روپے دینے ہوں گے بتایا گیا ہے کہ بھیڑ کو کم کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو دوستو آج کے اس مکہ سمچار میں ان سبی خبروں کے علاوہ بھی کئی اور بڑی خبریں ہیں اسی کی وجہ سے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی نہ بھگائیں اور دیکھیں دھیان سے آخر تک تاکہ کوئی بھی جانکاری مس نہ ہو ویڈیو میں بڑھے آگے اس سے پہلے بس آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل تو آئیے بینہ دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کی طرف آج محل کو لے کر ہائی کوٹ میں ڈالی گئی یا چکا بھاج پیانیتا نے سالوں بن 20 کمرے کھلوا کر ان کی جانکاری کے مطابق اس یا چکا میں تاز محل کے اندر 20 کمرے کھولنے کا نردش دینے کی مانگ کی گئی ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ وہاں ہندو مورتیاں اور شیلہ لیکھ وغیرہ ہے یا نہیں آپ کو بتا دے کہ کوٹ میں یہ یا چکا بھاج پا یودھے جلے کے میڈیا پربھاری ڈاکٹر رجنیس سنگھ کی طرف سے داخل کی گئی ہے کل دس مائی کو یعنی کہ منگلوار کو اس یا چکا پہ سنوائی ہوگی بی جے پی نیتائی کی طرف سے جو یا چکا داخل کی گئی ہے اس میں تاز محل کا ایک اور نام بتایا گیا ہے اور وہ نام ہے تیز و محال ہے ساتھی یا چکا میں یہ بھی مانگ کی گئی ہے کہ ایک ایسی ٹیم بنائی جائے جو کہ ان چیزوں کی چھان بین کرے ساتھی بتایا گیا ہے کہ تاز محل کے پریسر کا چھان بین کرنا ضروری ہے جس سے اس کے شیو مندر اور تاز محل ہونے کی سچائی کا پتہ لگایا جا سکے یا چکا میں کچھ اتحاس کاروں کا بھی حوالہ دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ ان اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ ان کمروں میں جو کہ بند ہیں ان میں شیو کا مندر ہے بلکل آسانسی بھاشا میں سمجھانے کے لیے کہیں تو یا چکا کرتا کی طرف سے اس بات کی سمبھاونا جتائے گئی ہے کہ تاز محل مسلموں کا نہیں بلکہ ہندو دھرم کا پرتیق ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے نام کو بھی تاز محل کے بجائے تیز و محالے بتایا گیا ہے کل جب اس یا چکا پر سنوائی کی جائے گی کوٹ کی طرف سے تو اس ماملے میں اور زیادہ جانکاری پرابت ہو سکے گی آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلے چوبیس گھنٹوں میں تیز چکروات میں بدلے گا آسانی توفان اڑیسہ بنگال میں بھاری بائش کی دی گئی ہے چیتاونی ساتھی اسی دورن بیہار اور جھارکھنٹ کے لیے بھی جاری ہوا ہے alert جیہاں سال کے پہلے چکرواتی توفان جسے نام دیا گیا ہے آسانی اس کے اگلے چوبیس گھنٹے میں اور تیز ہونے کی آشنکہ ہے بھارت موسم ویجیان ویبھاگ کا کہنا ہے کہ یہ توفان اتر پشریمی دشا میں اتر پشریمی دشا میں سولہ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے آگے بڑھ رہا ہے ابھی حالی میں بیتے شنیوار کو اس توفان نے انڈمان ساغر کے بنگال کھاڑی میں انٹری کی تھی جس کے بعد موسم ویبھاگ نے اوڑی ساغر بنگال میں آندھی بائش کی چیتاونی جاری کی ہے ساتھی موسم ویبھاگ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ توفان کے دوران ہوای کے سپیڈ 125 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک جا سکتی ہے ساتھی اسی دوران بیہار جھار کھنٹ کے بھی کچھ جلوں کے لیے بھاری بائش کا الٹ جاری کیا گیا ہے یعنی کہ آنے والے ایک دو دنوں میں دیش کے کئی حصوں میں چکرواتی توفان کے کارن بھاری بائش دیکھنے کو مل سکتی ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ممت کا ایریا کمانڈر بتایا ہے ساتھی جانکاری کے مطابق پتر میں ٹارگٹ کے طور پر اتراخنڈ کے مکھے منتری کا بھی نام ہے یعنی کہ اتراخنڈ کے مکھے منتری کو بھی مارنے کی دھمکی دی گئی ہے ظاہر سے بات اس طرح کے پتر ملنے سے ہری دوار سے لے کے نظیب آباد تک خل بلی مچ گئی ہے پولیس پتر بھیجنے والے کی جانچ پڑتال میں جھٹ گئی ہے ساتھی اتراخنڈ اور یو پی کے ریل ویشٹیسنوں پہ سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے آتنگوادی حملے کو لے کر دیکھیں ایک اور بڑی خبر اگلی خبر میں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف پنجاب میں ٹلا آتنگوادی حملہ آڈی ایکس ٹائمر اور بیٹری سے لیس آئی ایڈی کے ساتھ دو لوگ کیے گئے ہیں گرفتار جیہاں پنجاب پولیس نے بیتے رویوار کو ترنتارنجلے کے گاؤں میں قریب ڈیڑھ کلو آڈی ایکس سے بھارا ایک ویسپوٹک اپکرن برامت کیا ہے اور ساتھی میں دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق آڈی ایکس یعنی کہ اس ویسپوٹک سامگری کا استعمال کر کے آنے والے دنوں میں پنجاب میں دھماکے بھرے حملے کیے جا سکتے تھے حالیکہ اس کے پکڑے جانے سے ایک آتنگوادی حملہ ٹل گیا ہے جانکاری کے مطابق جن دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے پہلے کا نام بلجندر ہے وہی دوسرے کا نام جگتار عرف جگہ ہے ان دونوں کے پاس سے دو موبائل فون اور ایک موٹر سائیکل بھی جبت کی گئی ہے ظاہر سے بات اتنی بڑی میں آڈی ایکس اور آئی ایڈی ملنے کے بعد راج سرکشہ ایجنسیاں سترک ہو گئی ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لئے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس کا جواب دیں گے تو اس سے کافی کچھ پتا چلے گا دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو آج کے مکھی سماچار کی پہلی خبر کے تحت تاج محل کو لے کر ایک بڑی جانکاری بتائی یعنی کہ ایک یاچکہ دائر کی گئی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاج محل اصل میں تیزوں محلے بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اسی کے بیچ آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ تاج محل کو کس نے بنوایا تھا فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ ڈالیے ساتھی بھاج پانیتہ کی طرف سے جو یاچکہ دائر کی گئی ہے اور تاج محل کو لے کر کئی طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں اس ماملے پر بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف راجستان کے کانگریس منتری کے بیٹے پہ لگا گمبھیر آروپ پیڑیتہ نے کہا کہ رسی بانت کے کرتا تھا ریپ ساتھی دھمکی دیتا تھا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جیہاں راجستان کے جلدائے منتری مہیج جوشی کے بیٹے روہد کے خلاف دلی میں ریپ کا کیس درج کیا گیا ہے دلی پولیس نے یہ معاملہ سوائی مادھوپور پولیس کو سوپ دیا ہے پیڑیتہ یعنی جس لڑکی کا ریپ ہوا ہے اس نے دلی میں اپنے ساتھ ہوئے ریپ اور انیچرل سیکس کا درد بیان کیا ہے اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے روہد اس کے ساتھ جبرن سمبند بناتا تھا ساتھی انکار کرنے پر مار پیڑ بھی کرتا تھا دینک بھاسکر کی طرف سے بتایا ہے کہ روہد نام کا یہ ویکتی راجستان کے ایک بڑے کانگریس منتری مہیج جوشی کا بیٹا ہے لڑکی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ 8 جنوری 2019 کو فیس بک کے ذریعے دونوں کی دوستی ہوئی تھی اور پہلی ہی ملاقات میں روہد نے لڑکی کو بےہوش کر کے اس کے ساتھ ریپ کو انجام دیا ساتھی میں ریپ کرنے کا ویڈیو اور فوٹو وغیرہ بھی لے لیے اور بعد میں اس کے ذریعے بلیک میل کرنے لگا پیڑتا لڑکی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ منتری کے بیٹے نے کئی بار ریپ کیا ساتھی کہتا تھا کہ منتری کا بیٹا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بھیگاڑ سکتا آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف ان دور میں سات لوگوں کو زندہ جلانے والے نے قبول کیا اپنا گناہ کہاں لڑکی کی بے وفائی سے پریشان تھا پولیس سے بھاگنے کے چکر میں ہاتھ پیر بھی ٹوٹ گئے جیہاں ان دور کی سون باگ کولونی کے ملٹی میں آگ لگنے کے آروپی سنجے عرف شبھم دکشت کو پولیس نے بیٹے شنیوار رات کو گرفتار کر لیا اس اگنی کانڈ میں سات لوگوں کی موت ہو گئی تھی پکڑے جانے کے بعد آروپی نے اس واردات کو انجام دینا قبول کیا اس نے بتایا کہ وہ ملٹی میں رہنے والی ایک یوتی سے پیار کرتا تھا اسی سے ویوات کے چلتے اس نے گاڑی میں آگ لگائی تھی یعنی کہ وہ سزا دینا چاہتا تھا بے وفا لڑکی کو لیکن آگ اور زیادہ فیل گئی اور سات معصوم لوگوں کی جان چلی گئی زندہ جل کر آروپی نے اپنی زبان میں پولیس کو بتایا کہ میں سنہ نام کی لڑکی سے بہت پریشان ہو گیا تھا اس نے میرے ساتھ بہت گلت کیا اس نے مجھ سے خوب خرچہ کروایا میں نے اسے ہمیشہ پیسے دیے اور کبھی بھی اس سے پیسے واپس نہیں مانگے وہ ہمیشہ کسی نے کسی بات کے لیے پیسے مانگتی تھی حالانکہ بعد میں پتا چلا کہ وہ بے وکوب بنا رہی ہے وہ کئی لوگوں کے ساتھ سمپرک میں تھی میں نے سوچا کبھی بھی اس سے بات نہیں کروں گا پر وہ میرے پیچھے پڑ گئی میں تو صرف اس کی گاڑی کی سیٹ کو جلانا چاہتا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا کچھ ہو جائے گا ویسے اگر آپ اس پورے معاملے کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ابھی حالی میں شکروار کو لڑکی سے بدلہ لینے کے چکر میں گاڑی میں آگ لگائی تھی حالانکہ یہ آگ بہت زیادہ فیل گئی اور ساتھ اور معصوم لوگوں کی جان چلی گئی آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف دلی میں اب صبح تین بجے تک مل سکے گی شراب کیجری وال سرکار نے شراب سرب کرنے والے سبھی پب اور ریشٹران کو دے دی ہیں انومتی جہاں شراب کے شوقین لوگوں کے لیے دلی سرکار نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق اب شراب سرب کرنے والے دلی کے سبھی بب اور ریشٹران صبح تین بجے تک کھولے رہ سکتے ہیں دلی سرکار نے پچھلے شکروار کو ایک نیتیگت نرنے لیا ہے جس میں بار سنچالکوں کو صبح تین بجے تک شراب بیچنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے حالانکہ دلی سرکار کے ایک سائٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ادھیکاری نے بتایا ہے کہ ابھی اس پہ ایک آدیش جاری ہونا باقی ہے ویسے اس سے جڑی خبر ہم نے آپ کو ایک آد دن پہلے بتائی تھی اس سمیں اس معاملے کو لے کر بس ایک خبر آئی تھی پر اب فائنلی دلی سرکار یعنی کہ کیجری وال کی سرکار نے یہ انومتی دے دی ہے کہ رازدھانے دلی میں شراب کی بکری رات کے تین بجے یا کہلیں صبح کے تین بجے تک ہو سکتی ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف دلی کے جہاں گیر پوری ہنسا کا معاملہ پہنچا کوٹ میں سنوائی کے دوران دلی پولیس کو کوٹ نے لگائی فٹکار پوچھا بینہ پرمیشن جلوس کیسے نکلا آروپیوں کی زمانت کر دی گئی ہے رد جیہاں دلی کے جہاں گیر پوری ہنسا کیس میں شامل آٹھ لوگوں کی زمانت روہینی کوٹ نے خارج کر دی ہے ساتھی کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ آروپی جانے مانے لوکل کرمنل ہے اور ان کی رہائی گواہوں کو ڈر آ سکتی ہے اتنا ہی نہیں کوٹ نے اویج جلوس کو نہیں روک پانے کے لیے دلی پولیس کو فٹکار بھی لگائی ویسے آپ نہیں جانتے ہو تو آپ کو بتا دے ابھی حالی میں رام نومی کے موقع پر ہندو سنگٹن یعنی کہ بجرنگ دل کی طرف سے ایک جلوس نکالا گیا حالانکہ جلوس کی پرمیشن دلی پولیس سے نہیں لی گئی تھی ساتھی اس کے بعد ہوا ہے کہ اس جلوس کو مسلم علاقے یعنی کہ جہاں گیر پوری وغیر تو پھر مہنگا ہوگا پلیٹفورم ٹکٹ بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلوے نے کی ہے یہ تیاری جیہاں کورونا کال میں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے ریلوے نے پلیٹفورم ٹکٹو کے داموں میں بڑھتری کر دی تھی اب مہاراشت کے کچھ اسٹیسنوں پہ ایک بار پھر سے اسے مہنگا کیا جائے گا حالانکہ یہ بڑھتری استھائی روپ سے ہوگی یعنی کہ کچھ دنوں کے لیے سینٹر ریلوے سی پی آروں نے کہا ہے کہ گرمی کے موسم میں بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور الارم چین پولنگ کے دریپیوں کو روکنے کے لیے پرستاول آیا گیا ہے جانکاری کے مطابق سی ایس ایم ٹی دادر، الٹی ٹھانے، کلیان اور پنویل اسٹیسنوں پہ پلیٹفورم ٹکٹو کی قیمت میں چالیس روپے کی بڑھتری کی جائے گی اور یہ بڑھتری نو مئی سے لے کر تیس مئی تک کے لیے رہے گی چالیس روپے کی بڑھتری کے بعد پلیٹفورم ٹکٹ کا کرایا پچاس روپے ہو جائے گا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی اگلے چھ مہینے میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پدوں پہ ہوں گی بھرتیاں ریلوے ڈاک سکشا ویبھاگ سہے دس ویبھاگوں میں نکلی ہے ویکنسی آنے والے جون تک کر سکیں گے آویدن جیاں یو آؤں کو اگلے چھ مہینے میں کینڈر اور راجی سرکار کے دس ویبھاگوں میں لگ بگ ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زیادہ پدوں پر بھرتی پرکشت دینے کا موقع ملے گا یعنی کہ سرکاری نوکری پانے کا جانکاری کے مطابق یہ ویکنسیاں دسویں پاس سے لے کے گریزوٹ تک کے لیے ہیں دینک بھاسکر پہ جو جانکاری دی گئی ہے اس کے مطابق ان میں ہندوستان پیٹرولیوم کورپریشن لیمیٹیڈ میں 186 پد پر بینک آف انڈیا میں 696 پد پر انڈین آرمی میں 253 پد پر راجستان سکشہ ویبھاگ میں 77000 پد پر وہیں اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں 55 پد پر اس کے علاوہ ڈاک ویبھاگ میں 38926 پد پر کینرہ بینک میں 12 پد پر انڈین ریلوے میں 1033 پدوں پر بھرتیاں کی جائیں گی اور اگر ان کل بھرتیوں کو ملا دیا جائے تو کل ایک لاکھ ساٹھ ہزار پد بنتے ہیں آسان سی بھاشا میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے چھے مہینوں میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کو سرکاری نوکری ملے گی اب کونسی ویکنسی کے لیے کیا کولیفیکشن مانگی گئی ہے ویکنسی کی زیادہ جانکاری کیا ہے یہ سبھی چیزیں آپ کی سکرین پر دکھائی جا رہی ہیں ویڈیو کو روک روک کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں یا آپ دینک بھاسکر کی ویب سائٹ پر جوب والے سیکشن میں جا سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی بیتے روز ایک بار پھر سے ملے چوتیس سو سے زیادہ نئے ماملے کورونا وارس کے اسی دورانے ایک بار پھر سے پینتیس سے زیادہ لوگوں کی گئی ہے جان کورونا کے قارن جی ہاں بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے چوتیس سو سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وارس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب اپنے دیش میں کورونا وارس کے ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا چار کروڑ اکتیس لاکھ دو ہزار اکسو چورانوے ہو گئی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک پانچ لاکھ چوبیس ہزار چونسٹھ لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے اپنے دیش میں کورونا کی شروعات ہوئی ہے ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ بیتے روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں پینتیس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے کورونا کے کارن دیش بھر میں حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ بیتے روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں تین ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب چار کروڑ پچیس لاکھ ستاون ہزار چار سو پنچانوے ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باقی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا بھی بھی علاج چل رہا ہے ان کی سنکھیا اب اپنے دیش میں بیس آزار چھ سو پینتیس ہو گئی ہے یعنی کہ دیش بھر میں ابھی بھی کورونا ورس کے تنے مریض ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی آج سوموار سے دلی انسیار میں پھر سے بڑھے گا تاپمان موسم ویبھاگ کے مطابق اس پورے ہفتے بھینکر گرمی کے ساتھ چلے گئے لو جیہاں موسم کا مزاز بدلتے ہی دلی انسیار میں آج سوموار سے تاپمان بڑھنے لگے گا موسم ویبھاگ نے اس پورے ہفتے کے لیے بھیشن گرمی کے ساتھ لو چلنے کی سمبھاو نجتائی ہے بتایا گیا ہے کہ اس سبتہ کے انتک تاپمان چوالیش ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے تو جو بھی لوگ دلی انسیار میں رہتے ہیں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں رہتے ہیں انہیں سافدھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ کئی بار لو لگ جانے کی وجہ سے بھینکر طریقے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ابھی حالی میں لو کو لے کر ایک اور خبر آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر سال لو لگ جانے کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کی جان جاتی ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بیتے روز کے آئی پیل میچ میں چنہی نے دلی کو 91 رن سے ہر آیا آئیے بتایا میچ کا اپ ڈیٹ جی ہاں آئی پیل دو ہزار بائس کے پچپنوے میچ میں چنہی سوپر کینگ نے دلی کیپٹلز کو 91 رن سے ہر آ دیا ٹوس ہر کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے چنہی نے بیس اوور میں چھے وکٹ گوا کر 208 رن بنائے حالانکہ اس کے جواب میں دلی کی ٹیم کیول 170 رن بنا پائی اور 91 رن سے ہر گئی ساتھی آپ کو بتا دے کہ بیتے روز آئی پیل کے دو میچ کھیلے گئے تھے تو یہ تھا پہلے میچ کا اپ ڈیٹ دوسرے میچ کی بات کریں تو اس میں آمنے سامنے تھے روائل چلنجس بینگلور اور سن ریجس ہیدر آباد اس میچ کو بینگلور نے 67 رن سے جیتا اس والے میچ میں بینگلور نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے تین وکٹ کے نقصان پہ 20 اوور میں 192 رن بنائے حالانکہ اس کے جواب میں ہیدر آباد کی ٹیم 19 اوور دو بول میں کیول 125 رن بنا سکی اور 67 رن سے یہ میچ ہار گئی آئی پیل دیکھنے کی شکینوں کو بتا دے کہ آج بھی ایک میچ کھیلا جائے گا شام کے ساڑھے ساتھ بجے جس میں آمنے سامنے ہوں گے مومبئی انڈینز اور کولکاتا نائٹ رائیڈرز سپورٹ سے جڑے چینلوں پہ آپ اس کا لائی پرساند دیکھ پائیں گے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بی پی ایسی کی سنسٹویں پرکشہ ہوئی رد آرہ میں پیپر لیگ پر بوال کے بعد لیا گیا یہ فیصلہ سائیبر سیل کر سکتی ہے اس کی جانچ جیہاں بیہار لوگ سیوہ آئیوگ یعنی کے بی پی ایسی کی سنسٹویں سنیوکت پرتیوگی پرارمبک پرکشہ پیپر لیگ ہونے کے قارن رد کر دی گئی ہے آئیوگ نے ڈی جی پی سے انروت کر پیپر سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے ماملے کی جانچ سائیبر سیل سے کرانے کا آگ رہ کیا ہے آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف لگتار کئی دنوں سے نہیں بدل رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام یعنی کہ ہیں جس کے تس جیہاں پچھلے کئی دنوں سے نہ تو پیٹرول کے داموں میں کوئی کمی آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی بڑھو تری کی جا رہی ہے فیلہ لبی آپ کو رازدھانے دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کے لیے ایک سو پانچ روپے ایک تالیس پیسے دینے ہوں گے وہیں ایک لیٹر ڈیزل کا دام چینوے روپے سرسٹ پیسے ہے باقی ممبئی کول کا تچھے نئی کے دام آپ کی سکرین پر دکھایا جا رہے ہیں ویڈیو کو روک کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بیتے ہفتے میں سونا ہوا مہنگا تو چاندی کے دام میں آئے گراوٹ آئیے بتائیں تازہ بھاو جیاں بیتے ہفتے سررافہ بازار میں سونے کے دام میں تین سو چھپن روپے کی بڑھوتری دیکھی گئی اس بڑھوتری کے بعد دس گرام سونے کی قیمت ہو گئی تھی ایک کیانوے ہزار چھ سو بانوے روپے وہیں اگر بات کی جائے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بیتے ہفتے میں چار سو بیس روپے کی گراوٹ دیکھی گئی اس گراوٹ کے بعد ایک کلو چاندی کی قیمت ہو گئی تھی باسٹھ ہزار پانچ سو تیس روپے تو دوستو آج نو مئی دو ہزار بائس کی یہی مکہ سمچار اور بڑی خبریں تھی امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد شکریہ